السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصف الصید وَإِنِّي أُخْبِرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا خَرَجْنَا إِلَى الصَّيْدِ بِأَعْدَ الْجَوَارِحِ وَأَسْطَفِ الضَّوَارِ میں امیر المؤمنین کو بتانا چاہتا ہوں عبد الحمید کاتب کہہ رہا ہے شکار کرنے گئے تھے اسی شکار کے سفر کے واقعات اور حالات بیان کیے ہیں اس تحریر میں میں امیر المؤمنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شکار کیلئے نکلے بِأَعْدَ الْجَوَارِحِ جَارِحَتُن کی جمع جوارِح وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ شکاری جانوروں کو کہتے ہیں شکاری جانوروں میں جو تیز دوڑنے والے تھے ان جانوروں کے ساتھ ہم نکلے عَعْدَا اس میں تفضیل ہے عَدَا يَعْدُو عَدْوًا دوڑنا عَعْدَا بہت زیادہ دوڑنے والے عَعْدَ الْجَوَارِحِ وَأَسْقَفِ الْضَوَارِحِ وَأَسْقَفِ الْضَوَارِحِ ان کی جمع زوڑاری اس کے معنی عادی زوریہ زوریہ بہی کسی چیز کا عادی ہونا نیچے دیکھ لیجئے عَدْوَارِحِ جمع زاری وَهُوَ الْقَلْبُ الْمُتَعْوِدِ عَادی ہونا لِلصَّيِّ وَالْمُولَعِبِهِ اس کا خوگر ہونا تو ہم اس کے معنی بھی شکاری جانور کے ہوئے شکار کا جو عادی ہو عَسْقَفِ مَنِ مُحَزَّبِ تَقِفَ يَسْقَفُ کہ معنی محذب ہونا کسی چیز سے واقف ہونا اس کے سلیقے سے واقف ہونا عَسْقِف بہت زیادہ سلیقے مند اور جان میں والے اور ماہر جانوروں کے ساتھ نکلے وَأَقْرَمِهَا اَجْنَاسًا جو اپنی نسل کے لحاظ سے بہت اچھی نسل کے تھے وَأَعْظَمِهَا اَجْسَامًا اور جسم کے اعتبار سے بڑے اونچے جسم والے تھے وَأَحْسَنِهَا الْوَانًا اور رنگ کے بھی بڑے عمدہ تھے وَأَخَدِّهَا اَطْرَافًا اَحَدَّ اَحَدَّ نگاہ والے تھے جو کتے اور جو شکاری جانور وَأَطْوَلِهَا اَعْظَاءً اور اعضاء کے لحاظ سے بڑے لمبے اونچے تھے قَدْ سُقْطِفَتْ بِحُسْنِ الْعَدَبِ ان کو صدھایا گیا تھا سُقْطِفَ مَنِن؟ صدھانا يَجِبُوا عَلَيْنَا أَن نُسَقْطِفَتْ طُلَّابَ بِحُسْنِ الْعَدَبِ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو حسنِ عَدَب اچھے عَدَب سے ان کو ٹریننگ دی گئی تھی وَعُوِدَتْ شِدَّتَ الطُلَب اور ان کو پیچھا کرنے اور شکار کی طلب کرنے میں مہارت اور بہت ہی تیزی کا عادی بنایا گیا تھا طلب میں شدت یعنی شکار کی طلب میں مہارت اور شدت اور زیادتی کا عادی بنایا گیا تھا یہ مفعول بھی سانی ہوگا عوضہ دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوگا عَوَدْتُ قَلْبِ شِدَّتَ الطُلَب آپ کہیں گے میں نے اپنے کتے کو شکار کی طلب میں تیزی کا عادی بنایا یعنی بہت ہی زیادہ شکار کے پیچھے جانے کا اور اس کو پکڑنے کا عادی بنایا گیا تھا وَسَبَرَتْ أَعْلَامَ الْمَوَاقِفِ اور جو سَبَرَا يَسْبُرُ اس کے میں نے جانچنا جو جانور جانچ کر چکے تھے یعنی علمت جن کو معلوم تھا جو واقف تھے مقامات کے نشانات سے علاقے اس مقام پر یہ نشانی پائی جا رہی ہے تو یہاں شکار مل سکتے ہیں وَخَبَرَتْ سَبَرَا اور خَبَرَا تقریباً مترادف ہے نیچے عَلَّمَ بَلِيَعَوِ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے سَبَرَا جَرَّبَهُ وَخْتَبَرَهُ تجربہ کرنا واقف ہونا تو خبرہ کے بیانے بھی تقریباً وہی ہیں تو جو واقف تھے مقامات موقف مقام کھڑے ہونے کی جگہ مقام کی نشانیوں سے علم کی جمع علام نشانی علامات تو جو جگہوں کی علامتوں سے یعنی شکار کے مقامات کی علامتوں سے جو واقف تھے وَخَبَرَتِ الْمَجَاسِم جَسَمَا یا جُسُمُ اس کے معنی بیٹھنا تو مجسم منے شکار کے بیٹھنے کی جگہ تو شکار کے چھپنے کے مقامات سے بھی وہ جانور واقف تھے مجبولتاً عَلَى مَعُوِدَت اور وہ مجبولتاً قائم تھے انہی عادتوں پر جو ان کو سکھائی گئی تھی مجبول یعنی مفتور جو فطری طور پر قائم تھے انہی عادتوں پر وَمَقْصُورَةً عَلَى مَا اُدْدِبَتْ اور جو رُکے ہوئے تھے ٹھہرے ہوئے تھے اسی عدب پر جو ان کو سکھایا گیا تھا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ رَبِّ الْحَمْدِ